اسلام واریکم نازدین براموس یہ تم بین کیسے جیئے کی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے عدیل اور زہرہ جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا ٹائم سپینٹ کرتے ہیں بلیمے کا کھانا انہوں نے یتیم کھانے ہی جا کر بانٹا پھر سارے دن ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہتے ہیں عدیل زہرہ کو گجے بھی پیناتا ہے اب رات کو دونے گھر واپس لوٹے تو بس پھر عدیل تو عدیل اس زہرہ کی خیر نہیں ہوتی اپنے بیٹے کے ہی سامنے عدیل کے والدہ نے زہرہ کو سو سو باتیں سنا دی تمہاری ماں نے تمہیں کچھ نہیں سکھایا کچھ نہیں سمجھایا سسرال بیجنے سے پہلے تو زہرہ جواب دے دیتی ہیں میری عمی نے مجھے بڑوں کا عدب کرنا سکھایا چاہے دل ہی نہ مانے یہ سننے کی دیر تھی کہ عدیل کے والدہ کو تو اور بھی زیادہ خصہ آ گیا کہ اس کل کی آئے لڑکی نے مجھے اتنی باتیں سنا دی عدیل کو بھی یہ بات کچھ زیادہ اچھی نہیں لگتی جاتے ہی کمرے میں زہرہ سے کہہ دیا تو میں عمی سے یوں بات نہیں کرنے چاہیی تھی اس طرح سے انہیں جواب نہیں دینا چاہیی تھا میں ان سے کر رہا دھانہ بات عدیل کی یہ بات سن کر تو زہرہ اسی کو ہی تکتی رہ گئی عدیل میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا تو اسی وقت عدیل کا موٹ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ تب ہی زہرہ کو اپنے ہاتھوں سے گجے پیناتا ہے زہرہ بھی یوں خوش ہو گئی جبکہ دوسرے جانب ساتھ زہرہ کے گھر تو آ جاتا ہے مگر زہرہ کی یادیں اس کے ارد گرد منڈاتی ہیں وہ نہیں یادوں کو یاد کر کے مسکراتا بھی ہے تو اسی وقت زہنی یہاں پر آگے اسے اس طرح سے دیکھتی ہے آج بھی اگر تم نہیں آتے تو تمہارا تیسا دن ہو جاتا سوچے ہی تمہارا اب اس گھر میں آنا بھی ہو گئی یا نہیں زہرہ جو چلی گئی اس گھر سے یہ سنتے ہی ساتھ زہنی کا ہاتھ تھامتا ہے اسے تسلی دیتا ہے مگر وہ زہرہ والی بات تو نہیں رہی اب بے شک زہنی اس کی منگیتے رہے حقیقت میں ساتھ کی زیادہ تو زہرہ سے ہی بنتی تھی جبکہ وہاں پر ماہی دیکھتی ہے کہ یہ میرا کو زیادہ ہی اٹیچز زہرہ سے اس کے ساتھ اچھی بھلی دوستی بھی ہو گئی ہے تب ہی وہ اپنی بہن کو دھمکی دیتی ہے اسے دراتی ہے دھمکاتی ہے مجھے تمہاری اور زہرہ کی دوستی بلکل بھی پسند نہیں ہے آرام سے اپنی اوقات میں رہو ورنہ مجھے ایک منٹ نہیں رہے گا تمہیں تمہاری اوقات یاد دلانے میں یہ سنتے ہی میرا تو ڈر جاتی ہے کیونکہ ابھی تک ماہی کو جو شک ہے کہ اس کا لڑکے سے چکر ہے اور اسے کی وجہ سے ڈکیتی ہوئی یہ بات ابھی تک اپنی ماں اور فیملی کو نہیں بتائی اس نے اور میرا اسی وجہ سے زہرہ سے اب دور ہو جائے گی کیونکہ یہ ماہی زہرہ کو یہاں پر اکیلہ کر دینا چاہتی ہے اور عدیل کے ہاتھوں اسے ضلیل الگ سے کروانا چاہتی ہے